آج ہم بنانے والے ہیں شرارہ پلازو جسے آپ فل امبریلا پلازو بھی کہہ سکتے ہو اور کہیں بار آپ کا جو ورک والا مٹیریل ہوتا ہے وہ باہر سے تھن ہوتا ہے تو جسے لائننگ لگانے کے کہیں طریقے ہیں تو ایک طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی Welcome back to my channel Seem House by Kalptana اور آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم بناتے ہیں میں نے یہاں پہ مٹیریل لیا ہے جو اجٹ کا ہے جسے میں نے فور پارٹ میں فولڈ کیا ہے یہ ٹوٹل فابرک 5 میٹر ہے اس فابرک پر تھریڈ ورکنگ کی گئی ہے یہ تھوڑی پتلی ہے اس لئے سے لائننگ کی ضرورت ہے اسے ہم کس طرح سے اٹیچ کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گی اس طرح سے کپڑے کے کونے میں آپ کو ایک سرکل بنا لینا ہے یہ سرکل آپ کا سائز ہوگا ویسٹ کا ویسٹ آپ کو نکالنا ہے آپ کا ویسٹ ٹوٹل ویسٹ ڈیوائیڈ بائی فور جس میں آپ کو 2 یا 3 انچ ایڈ کرنا ہے جس میں نے سائز کورنر میں ڈیٹیلز دے دیئے ہے کہ یہ کس ویسٹ سائز سے بنا ہے اب یہاں سے اس سرکل سے نیچے جہتنا بھی آپ کو مٹیریل مل رہا ہے وہاں تک آپ کو اینڈ تک اس کی لینڈ لینی ہے کیونکہ اس کی لینڈ مجھے یہاں پہ 35 آ رہی تھی اور ٹوٹل لینڈ مجھے 14 چاہی تھی تو مجھے یہاں پہ کم پڑ رہی تھی تو مجھے نیچے کے سائز میں اٹیچ نہیں کرنا تھا اس لیے میں نے کس طرح سے اسے فیبرک کو بڑھایا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی پہلے آپ کو اس طرح سے پورا سرکل میں آپ کا جو بھی 35 انچ ہے ایکویلیز راؤنڈ میں لے لینا ہے اگر آپ کے کپڑے کی ویڈ کافی اچھی بڑی ہے 60 ہے یعنی آپ کا پنہ کپڑے کا بڑا ہے 60 کا ہے تو آپ کو کسی طرح کی اٹیچمنٹ کی اوپر یا نیچے ضرورت نہیں ہے لیکن نورملی کپڑوں کی ویڈ 45 یا 50 انچ تک آتی ہے تو ہمیں اٹیچ کرنا پڑتا ہے شرارہ یا گھرارہ بنانے کے لیے تو ابھی ہم نے اسے کاٹنے پر ابھی مجھے نیچے کی سائیڈ میں اسے کسی طرح کی اٹیچمنٹ نہیں دینی تھی تاکہ وہ تھوڑا سا برا سا لگتا ہے جب کورنر میں آپ اٹیچ کرتے ہو تو لائننگ دیکھتی ہے اس لیے ہم اسے اوپر کی سائیڈ میں اٹیچ کریں گے تاکہ جب آپ پہنو گے بھی ٹاپ یا کورتی سے وہ اتنا پار ڈھک جائے گا جیسے کہ یہ 35 انچ کی لیندھ کے ساتھ ریڈی ہو چکی ہے لیکن مجھے چاہیے 40 انچ تو مجھے اوپر کی سائیڈ میں اسے 5 انچ کا ایکسٹرا بیلٹ دینا ہوگا اب بیلٹ دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو کٹنگ کرنا سب سے پہلے آپ کو اگر 5 انچ ایکسٹینشن چاہیے ہے تو آپ کو اوپر کی سائیڈ میں یہاں پہ 5 انچ کا انچ کا پٹی چھوڑ کر یہاں پہ آپ کو مارکنگ کرنی ہے یہ آپ کا کروچ بنا اس شرارے کی کروچ لیندھ قریبن 16 انچ تھی تو اس لیے اوپر کی سائیڈ میں 5 انچ کی پٹی کا گاب چھوڑ کر میں نے 16 انچ پہ مارک کر لیا ہے اور سائیڈ کرو کے لیے کروچ کرو کے لیے دھائی انچ لیا ہے یہ بیگ سائز کا ہے اس لیے 16 انچ کا کروچ کرو ہے اگر آپ کا سمائل سائز ہوگا تو آپ کا جو بھی کروچ لیندھ ہوگا اگر اوپر سے آپ پٹی اٹیچ کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی پٹی کا بھاگ چھوڑ کر نیچے مارکنگ کرنا ہے یاد رہے جب آپ سائیڈ کروچ کرو کی مارکنگ اور کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ اوپن سائیڈ کی طرف رہے تاکہ آپ جس سے جب آپ اوپن کرے تو آپ کو اس طرح سے ایک پارٹ کا کھلا ہوا ملے تو یہ جو دو پارٹ ہے فل نکل کے آئے ہیں تو اسے ہمیں ابھی لائننگ اٹیچ کرنیے تو پہلے ہم اسے سائیڈ کر دیتے ہیں اب ہم لائننگ کے لئے اگر اتنا ہی فیبرک لیں گے آپ چاہو تو کم بھی لے سکتے ہوگا آپ کو گہیرہ کم دینا ہے پر میں نے یہاں پہ 5 میٹر کا ہی لائننگ لیا ہے سیم جیسے ہم نے مین فیبرک کے لئے لیا تھا اب یہاں پہ ہمیں پس اس 4 فولڈ کپڑے پر آپ کا یہ کٹا ہوا پارٹ رکھ کر کٹ کر دینا ہے اب جب ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ دو بھاگ اور آپ کی مین فیبرک کا دو بھاگ ہے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس ایک پنے کو بچھانا ہے then آپ کو جوجت کے فیبرک پر اسے بچھانا ہے دونوں کو انٹرنل سائیڈ یعنی سیدھی سائیڈ اندر کی ہوگی دونوں کی اور پھر اس کے اوپر لائننگ کا پوزشن آئے گا اور ہم اسے سائٹ سے سل دیں گے اب یہاں پہ میں نے پانچ انچ کا ایکسٹینشن لیا ہے لیکن اس کے لئے پٹی میں نے قریباً سات انچ کی لئے ہیں تاکہ بیلٹ کے لئے آپ کو الاسٹک دالنے کے لئے بھی جگہ ملے تو ہم نے اسے راؤنڈ میں بڑی سی پٹی نکال کر اٹیچ کر دینا ہے اس میں ہم الاسٹک بھی دال دیں گے الاسٹک کس طرح سے دالنا ہے بہت سسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی بتاؤں گی اور آپ کو اس طرح سے الاسٹک دالنے کے بعد آپ کو انٹرنلی یہ بس اتنا یہاں سے سل دینا ہے یہ آپ کا فل گھیر والا پارٹی ویر لہنگا ٹائپ شرارہ تیار ہے بہت خوبصورت اور اس آسانی سے بنتا ہے آپ اسے بلکل ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں تھانکیو